اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ پاک کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی ترہم کرنے والا ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم پیارے ناظرین کیسے ہیں آپ سب میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل میں خوش آمدید کہتی ہوں اور اللہ پاک سے آپ کے لئے دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک آپ سب کو دیروں خوشیاں عطا فرمائے آمین سمہ آمین پیارے ناظرین میں آپ کے لئے جو آج ایک نئی ویڈیو اور نیا وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ بہت پاورفل وظیفہ ہے شادی بیعہ کے لئے آپ کے لئے پاورفل وظیفہ لے کر آئی ہوں میں آپ کے لئے جو وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ سورہ یاسین کی صرف ایک آیت کا عمل ہے اور اس آیت کو اور اس وظیفہ کو میں اپنی دوستوں اور احباب کے ساتھ پیش کروں گی جس کی شادی نہ ہو پا رہی ہو جن میرے بین بائیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو ان کو چاہیے کہ یہ میرا عمل لازمی کریں اور پورے یقین کے ساتھ اس عمل کو لازمی کریں اس عمل کو کرنے کے بعد آپ کی شادی تہ ہو جائے گی انشاءاللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ نے اس عمل کو کرتے وقت اپنے ذہن میں یہ تصور کرنا ہے کہ میرا رشتہ اچھی جگہ پر ہو جائے میرا یہ وظیفہ ان لوگوں کے لئے ہے جو شادی کے طلب غار ہیں جن کے رشتے نہیں ہو رہے جو اپنے رشتوں کی وجہ سے بہت پریشان ہے اور ان کے والدین بھی ان کے لئے بہت پریشان ہے جب آپ کا رشتہ نہیں ہو رہا ہوتا تو اس کی تکلیف سب سے زیادہ آپ کے والدین کو ہوتی ہے وہ بہت زیادہ پریشان ہوتے ہیں اس لیے کہ جب شادی کا وقت آ جاتا ہے شادی کی عمر ہو جاتی ہے تو ان کا رشتہ نہ آئے کسی بھی وجہ سے کوئی بھی بندش ہو رکاوٹ ہو تو ماں باپ کے لئے پریشانی ہی پریشانی ہے اس لیے کہ اس بچے کی عمر گزر رہی ہوتی ہے یہ بہتر ہے کہ وہ بائی یا بہن جس کا رشتہ نہیں ہو رہا وہ اس عمل کو خود کرے اس وظیفے کو خود کرے اگر وہ کسی بھی وصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکتا تو اس کی والدہ بھی کر سکتی ہے اس کا والد بھی کر سکتا ہے اور اس میں سے اس کے گھر کا کوئی بھی فرد یہ عمل کر سکتا ہے یہ وظیفہ کر سکتا ہے اس وظیفے کی آپ کو کھلی اجازت ہے جو بھی میری ماں میری بہن یا میرا بھائی اس عمل کو کرے گا تو انشاءاللہ اکیس دن کے اندر اندر اس کے لیے اچھا بہترین رشتہ آ جائے گا اور ان کے معاملات بہتر ہونے شروع ہو جائیں گے اگر اکیس دن کے اندر رشتہ نہیں آتا تو آپ لوگوں نے پریشان نہیں ہونا تین مہینے کے اندر اندر انشاءاللہ آپ کا رشتہ تیہ ہو جائے گا آپ نے اس عمل کو جس طرح بتایا جائے گا اس طرح کرنا ہے اس وظیفے کو اس طرح پڑنا ہے تو انشاءاللہ آپ کے لیے ثانیہ ہی ثانیہ اللہ پاک فرما دیں گے اور آپ کے رشتے تیہ ہو جائیں گے اور اس عمل کرنے کے بعد وجہ کوئی بھی ہو بندش ہو رکاوٹ ہو جادو ہو ٹونا ہو یا جنات کا کوئی اثر ہو یا کسی بھی طرح کی کوئی بھی رکاوٹ ہو تو آپ کا اس وظیفے کو پڑنے کے بعد راستہ کھل جائے گا آپ کے لیے رشتے آنا شروع ہو جائیں گے اللہ پاک کے فضل و کرم سے اور آپ کے ساری بندش ٹوڑ جائے گی اور شادی کے مسئلے حل ہو جائیں گے اور یہ وظیفہ اور عمل میاں بیوی کے لیے بھی ہے جن کے درمیان لڑائی ہوتی ہے وہ بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں میاں بیوی میں محبت کے لیے گھر والوں میں محبت کے لیے یہ بہت پاورفل عمل ہے تو آپ سب کے گھر والوں میں اتنی محبت ہو جائے گی کہ آپ کے گھر میں اتفاق اتفاق ہو جائے گا آپ سب کے ذہن ایک دوسرے کے ساتھ ملنے لگیں گے اور خوشیاں ہی خوشیاں ہو جائیں گی آپ کے گھر میں اور لڑائی چگڑا اور نحوست ختم ہو جائے گی آپ کے گھر میں خوشحالی آ جائے گی اور آپ کے گھر میں اللہ پاک رزق میں برکت ڈال دیں گے اور آپ کبھی بھی کرزدار نہیں ہوں گے بلکہ جو بھی کرز ہوگا وہ بھی اتر جائے گا اچھے اور بہترین رشتے کے لیے آپ نے اس عمل کو اکتالیس دن کرنا ہے اس وظیفے کو کرنے کے لیے کسی طرح کا کوئی پرہیس نہیں ہے اس کے لیے کوئی بھی ٹائم کوئی بھی وقت مقرر نہیں ہے آپ اس کو صبح بھی پڑھ سکتے ہیں اگر صبح کو آپ کو ٹائم نہیں ملتا تو آپ اس کو شام کو بھی پڑھ سکتے ہیں اور عمل شروع کرنے سے پہلے صدقہ لازمی کرنے اور عمل شروع کرنے سے پہلے کوشش کریں کہ آپ پانچ وقت کی نماز لازمی ادا کریں اپنے گھر والوں کو بھی ادا کرنے کی تلقین کریں اور آپ کو اس وظیفے کے کرنے کی اجازت بھی عام ہے سب کر سکتے ہیں میری پیاری ماں اور بہنوں اور بھائیوں میری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا پھر ہی آپ کو سمجھائے گی کہ آپ نے اس وظیفے کو اس عمل کو کس طریقے کے ساتھ کرنا ہے اور اس طرح آپ کی بہتر رہنمائی ہو جائے گی اگر اس ویڈیو میں سے کوئی ایک چھوٹا سا کام بھی رہ گیا تو آپ کا عمل ادورہ رہ جائے گا چلے آئیے آپ کو میں بتاتی ہوں کہ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے اور یاد رکھیں کہ سوری یاسین قرآن پاک کا دل ہے اس کو قرآن پاک کا دل کہا جاتا ہے ہر چیز کا ایک دل ہوتا ہے اور قرآن پاک کا دل سوری یاسین ہے روایت میں آتا ہے کہ سوری یاسین کو زمینوں و آسمان پیدا کرنے سے پہلے ہزار برس پہلے پڑا جب فرشتوں نے سنا تو کہنے لگے خوشحالی ہے اس امت پر جن پر یہ قرآن پاک اتارا جائے گا سبحان اللہ خوشحالی ہے ان دلوں کے لئے جو اس قرآن کو پڑھیں گے اور سیکھیں گے یعنی یاد کریں گے اور خوشحالی ہے ان زبانوں پر جو اس کو پڑھیں گی اور اس کی تلاوت کریں گی سوری یاسین کی بہت بڑی فضیلت اور بہت بڑے فضائل ہیں اور اس کے بہت سارے فوائد بھی پیان کیے گئے ہیں اس صورت کے کتنے فوائد ہیں اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو شخص سوری یاسین شروع دن میں پڑے اس کی تمام حجات پوری ہو جاتی ہیں حدیث میں سوری یاسین کی بہت زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے ایک روایت میں ہے کہ ہر چیز کا دل ہوا کرتا ہے قرآن حکیم کا دل سوری یاسین ہے جو شخص سوری یاسین پڑتا ہے اللہ پاک اس کے لئے دس قرآن پاک کی تلاوت کا سواب لکھ دیتے ہیں سوری یاسین کی آیت کا ایک وظیفہ ہے جو میں آپ کے ساتھ بیان کروں گی یہ رشتے کے لئے بہت پاورفول وظیفہ ہے جس کا رشتہ نہیں ہو رہا تو آپ لوگوں نے سوری یاسین کی آیت نمبر چھتیس کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے سوری یاسین کی آیت نمبر چھتیس اس کو آپ نے تین سو تیرہ مرتبہ پڑھنا ہے چلیں آئیے آپ کو آیت پڑھ کر سناتے ہیں آپ بھی میرے ساتھ اس آیت کو دھوہرائیے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانہ اللہ زی خالقہ الازواجہ کل لہا ممہ تم بی تم الاردو ومن انفسہم وممہ لا یالمون ترجمہ پاک ہے وہ ذات جس نے پیدا کیا سب جوڑوں کو سارے کے سارے اس میں سے جو گاتی ہے زمین اور ان کے اپنے نفسوں میں سے اور ان میں سے جو وہ نہیں جانتے میں نے آپ کو آیت پڑھ کر سنائی ہے آپ نے اس آیت کو سورہ یاسن کی آیت نمبر 36 کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے اپنے پاس ایک پانی کا گلاس رکھ لینا ہے اور اول آخر تین مرتبہ پانچ مرتبہ جتنا بھی ہو سکے درود ابراہیم نماز والا پڑھنا ہے اور تین دفعہ آپ نے آیت القرصی پڑھ کر اپنے آپ پر بھوک مار لینی ہے اپنے آپ کو حسار میں لے لینا ہے اور اس کے بعد آپ نے اس عمل کو شروع کرنا ہے 313 مرتبہ آپ نے اس آیت کو پڑھنا ہے اور آپ نے اس پانی پر پھوک مارنی ہے اور اس پانی کو آپ نے روز کی بنیاد پر پینا ہے جس کا بھی رشتہ نہیں ہو رہا خواہ اس گھر میں دو لوگ ہیں تین لوگ ہیں بہن بائیں ہیں کٹھا رشتہ کرنا چاہتے ہیں یا کیلا کیلا جس کا رشتہ نہیں ہو رہا آپ نے یہ پانی اس کو تین گونٹ کے ساتھ پلا دینا ہے یہ آپ نے عمل اکتالیس دن کرنا ہے آپ لوگوں نے اس آیت کو زبانی یاد کر لینا ہے یہ اکتالیس دن کا عمل ہے اگر اس کے درمیان میں کسی بھی بہن کو مہواری آ جاتی ہے تو آپ نے پریشان نہیں ہونا آپ نے اس عمل کو نہیں چھوڑنا کیونکہ زبان پاک ہوتی ہے آپ نے کیا کرنا ہے اگر آپ کو زبانی آیت یاد نہیں ہو رہی تو آپ نے اس کو اپنے موبائل میں سے اس کا سکرین شاٹ لے لینا ہے اور آپ نے اس کو موبائل سے دیکھ کر بیٹھ کر تالیس دن اس کو لازمی پڑھنا ہے اور جو آپ کے نہ پڑھنے والے دن ہیں ان دنوں میں آپ نے اس کو موبائل سے دیکھ کر پڑھنا ہے درود پاک بھی پڑھ سکتے ہیں ایت القرسی بھی پڑھ سکتے ہیں اور آپ اس آیت کو بھی پڑھ سکتے ہیں تو آپ نے تین سو تیرہ دانے گن کا رکھ لینے ہے اور آپ نے اس کو چھوڑنا نہیں ہے اس عمل میں ناغا نہیں کرنا انشاءاللہ جیسے ہی جیسے دن گزرتے جائیں گے آپ پڑھنا شروع کریں گے تو آپ کا بہتر اور اچھی جگہ پر رشتہ تیپ آ جائے گا اللہ پاک فضل سے کوشش کریں کہ آپ صبح کی نماز کے بعد یا عشاء کی نماز کے بعد کر لیں یہ بہترین اور افضل ٹائم ہے میں نے آپ کو بہت تفصیل کے ساتھ اچھے رشتے کے بارے میں سوری یاسین کی ایک آیت کا وظیفہ بیان کیا ہے میں امید کروں گی کہ آپ کو میری ویڈیو کی سمجھ آ گئی ہوگی کسی چیز کی سمجھ نہ لگی ہو تو آپ کمنٹس بوکس میں کمنٹس لکھ کر پوچھ سکتے ہیں میں مجھے جیسے ہی ٹائم ملے گا میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس کا جواب ضرور دوں گی میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے گا صدقہ جاریہ سمجھ کر اچھی بات پھیلانا صدقہ جاریہ ہے اس کا عجر و سواب آپ کو بھی ملے گا اور مجھے بھی ملے گا اللہ پاک آپ سب کی فیملیوں کا خامی و ناصر ہو آپ اپنا بہت خیار رکھئے گا آپ میرے لئے دعا کیجئے گا میں آپ کے لئے دعا کروں گی اللہ حافظ